ادیل آپ ساتھی رہے گا اس وقت ایک اور بڑی خبر اپنی ناظرین سے شیئر کریں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخاب بنشان واپس مل گیا ہے پشاور ہائی کورٹ سے یہ فیصل آپ تک پہنچا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل گیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخاب بنشان بلہ بحال کر دیا ہے ایک اور اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پشاور ہائی کورڈ کے جسٹس اجاز انور اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس سید عرشد علی نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی پشاور ہائی کورڈ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب نشان بلہ بحال کر دیا گیا ہے جسٹس سید عرشد علی نے پوچھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کون سے سیکشن کے تحت اس پارٹی کے خلاف کاروائی کی وکیل شکایت کنیندہ نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ سیکشن دو سو پندرہ کے تحت کاروائی کی ہے اور فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا آج یہ فیصلہ سنایا جانا تھا اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے پشاور ہائی کورڈ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے اور اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے جبکہ جسٹس اجاز انور نے ریمارکس دیئے تھے یہاں تو سب جماعتیں ایک ہی خاندان کے لوگ چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شاید یہ واحد جماعت ہے جو ورکرز کو آگے آنے دے رہی ہے جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل بریسٹر علی زفر نے شکایت کنندہ کے وقلہ کے اعتراضات پر جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ فریقین کے وقلہ نے عدالتی دائرہ اختیار پر سوالات اٹھائے دائرہ اختیار پر اصول کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں آرٹیکل 199 ہائی کورڈ کو سبات کا اختیار دیتا ہے تو اب پی ٹی آئی کا انتخاب نشان بلہ بحال کر دیا ہے سپریم کورڈ میں بھی بریسٹر گوھر کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریکہ انصاف کی جانب سے لیکن آج ہی اس درخواست کو واپس لے لیا گیا تھا اور بریسٹر گوھر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آج پیشاور ہائی کورڈ سے یہ فیصلہ آنے کی جو ان کو توقع ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بلے کا نشان بحال ہو جائے گا اس بنا پر سپریم کورڈ میں جو اپنی درخواست سے اس کو واپس لے رہے ہیں تو اب پیشاور ہائی کورڈ نے پی ٹی آئی کا انتخاب نشان بلہ بحال کر دیا ہے آمیر جمیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بڑی خبر ہے پیشاور ہائی کورڈ سے جب ہر کل دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر پیشاور ہائی کورڈ سے ریلیٹ مل گئی ہے اور جسٹس جازہ انور نے مختصر سیصلہ جو ہے وہ سنا دیا اور اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیٹیفیکیٹ اس کو اپنی ویب سائٹ پر جاری کریں اور انہیں بلے کا نشان ہے وہ انہوں نے لاؤڈ کر دی ہے آج صبح سے ہی پاکستان تحریک آمیر جمیل ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں پیشاور ہائی کورڈ نے پیٹی آئی کا اندخاب انشان بلہ بحال کر دیا ہے اگر اس کی سماعت کی بات کی جائے تو پیشاور ہائی کورڈ کے جسٹس اجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی نے پیٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی تھی جسٹس سید ارشد علی نے پوچھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کون سے سیکشن کے تحت نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ سیکشن دو سو پندرہ کے تحت کارروائی کی ہے جس پر عدالت نے کہا کہ الیکشن کا ریزرٹ تو سات دن کے اندر جمع کیا گیا ہے وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا کہ سیکشن دو سو آٹھ کے تحت انٹرپارٹی اندخابات ہوئے سب نے کہا جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے وہی ہوگا آمیر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آمیر پلیز کیری آن آج اہم چیز یہ تھی کہ جو پرائیویٹ ریسپانٹن تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن میں اترازہ جمع کر آئے تھے اور جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے پیسلہ دیا تھا کہ جو انتخابات ہیں انٹرپارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے وہ صحیح نہیں ہوئے اور انہیں کل ازم قرار دیا تھا اور اس کے ساتھ ان کا نشان جو ہے وہ لے لیا گیا تھا ان کی آج سماعت ہی ان میں سے آج چھ افراد جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے کل چودہ افراد تھے لیکن ان میں سے چھ افراد جو ہیں وہ پیش ہو چکے جبکہ آٹھ افراد جو ہیں وہ نہ تو ان کا کوئی وکیل عدالت میں پیش ہو اور نہ ہی وہ خود آئے اور یہ دلائل سننے کے بعد آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا جو کہ آج ہی محفوظ کیا گیا تھا عدیل وڑائج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو شیف اسلام آباد عدیل ابھی ایک اور بڑی خبر بھی آ چکی ہے انتخاب نشان بلہ بھی واپس مل گیا ہے سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن ہے الیکشن کمیشن کے لیے یہ بڑی سرکی ہے الیکشن کمیشن نے صرف اس میں یہ نہیں کہ فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن اس کو بہت اس کو زیادہ پرسرو کر رہا تھا الیکشن کمیشن اس میں ایک فریق کے طور پر سامنے آ چکا تھا جس میں وہ یہ صدا کر رہا تھا کہ جہاں نے یہ واپس لیے جانے کا فیصلہ برقرار رہنا چاہیے لیکن اس میں اب جہاں ایک جانب پشاور ہائی کورٹ کا یہ بڑا فیصلہ آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف جسے بہت زیادہ ریزسٹنس جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے دیکھنے کو مل رہی تھی نومنیشن پیپر فائل کرنے سے لے کر سروپنی سے لے کر یہ ایک بڑا ہی کرٹیکل فیصل تھا جس میں یہ تیہ ہونا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات میں ٹھیک ہے عدیل آپ ساتھ رہے گا بیریسٹر علی زفر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں ناظرین کو وہ سنوا دیتے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پشاور کے مناظر ہیں بریسٹر علی زفر اس وقت میڈیا سے گفتگو کرنے لگے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے باہر کے یقینی طور پر مناظر ہوں گے کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشی کا سمان دکھائی دے رہا ہے بلہ جو کہ ان کا انتخابہ نشان تھا جس کے لیے پچھلے کچھ حرصے سے تگو دو جاری تھی کہ بلے کا نشان واپس مل جائے تو پی ٹی آئی کا بلے کا نشان اب بحال ہو چکا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے دور اکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا اور اس وقت بریسٹر علی زفر میڈیا سے گفتگو کرنے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل چکا ہے پشاور ہائی کورٹ کے دور اکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور بلے کا نشان بحال کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی نے پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی جبکہ دلائل دیتے ہوئے بریسٹر علی زفر نے کہا تھا پورے ملک کے لیے ہیں ہماری پارٹی کے جنرل سیکریٹری بھی اس صوبے سے ہیں عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہم جو سما دیکھ رہے ہیں وہ بڑا خوشی کا ہے بریسٹر علی زفر بھی کچھ دیر میں میڈیا ٹاک کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے پلیز اس کو کیری کیجئے گا دیکھیں بڑا کرٹیکل ایک صحیح آ چکا جس میں اب چند گھنٹوں بعد حتمی فیرس میں شائع ہونی ہے ان حتمی فیرسوں کے ساتھ انتخابی نشان پبلش ہونے کے لیے پرنٹنگ کارپوریشن اب پاکستان کے پاس جانے ہے تو بالکل یہ آخری چند منٹس میں ایک بڑی کامیابی آخری چند گھنٹوں میں بڑی کامیابی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے اور ایک اس نے جو سیاسی لڑائی جس طرح پاکستان تحریک انصاف اس کو قانونی مہاد پر لڑ رہی ہے اس کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک بڑی کامیابی ہے عدیل بریسٹا علی زفر نے میڈیا ٹاک شروع کر دی ہے اگر آپ ساتھ ہی ہیں ہمارے تو وہ سن لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اس ساؤت ایشیا کی سب سے قدیم شہر سے آج پوری قوم کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ پشاور ہائی کوٹ نے اپنی انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کی روایت کو آج قائم کرتے ہوئے اناؤنس کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سمبل بیٹ کا پی ٹی آئی سے دیا تھا زبردستی اور غیر قانونی آرڈر کے ذریعے چھینہ تھا اس آرڈر کو کل ادم قرار دے دیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ فل فور جو بیٹ سمبل ہے پی ٹی آئی کو واپس دیا جائے الحمدلہ دو دو سمبل کے ایجورٹ کو ویب سائٹ پہ ویب سائٹ پہ نوٹیفائی کی اور اپنی ویب سائٹ پہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کو یہ الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکے گا انشاءاللہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی بتاتا چلوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ایک جو الیکشن بیس دنوں میں انہوں نے حکم دیا تھا وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا پی ٹی آئی کا وہ جس شخص نے وہ الیکشن جس شخص نے جو جو پی ٹی آئی کا کمیشنر تھا جو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں جنہوں نے الیکشن کروایا ان کی اپوائنٹمنٹ درست نہیں تھی اس لیے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہم کل ادم قرار دیتے ہیں اور چونکہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دے دیا ہے اس لیے ہم پی ٹی آئی کو سمبل نہیں دیں گے ہم نے یہ چیلنج کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سنگل جج ہائی کوٹ کے انہوں نے سننے کے بعد سٹے آرڈر دے دیا تھا اور کہا تھا کہ سمبل واپس کریں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ حکم نہیں مانا تھا اور اس کے بجائے ایک اپلیکیشن دے کے ایک دوسرے سنگل جج صاحب سے وہ سٹے آرڈر پھر ویکیٹ کر دیا تھا آج اور کل پوری بحث سنی ڈیویجن بینج نے پشاور ہائی کوٹ کے اور وہاں ہم نے موقف اختیار کیا اور پیش کیا ان کے سامنے کہ الیکشن ایک دوہزار سترہ نہ تو الیکشن ایک دوہزار سترہ نہ جو پاکستان کا آئین ہے نہ کوئی قانون ہے نہ کہ کوئی سپریم کورٹ ہائی کوٹ کی ججمنٹ ہے ان سب کے تحت آئین کے تحت بھی الیکشن ایک دوہزار سترہ کے تحت بھی ججمنٹ کے مطابق بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی بھی پلٹیکل پارٹی کے الیکشنز کو دیکھے اور ان کو کل ادم قرار دے دے اور اس کے بعد ان کو سمبل نہ دے کیونکہ سمبل دینا ایک پلٹیکل پارٹی کا آرٹیکل سیونٹین جو ہمارا آئین ہے اس میں بنیادی حق ہے آرٹیکل سیونٹین کہتا ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل سیونٹین میں جو سمبل ہے وہ کسی پارٹی پلٹیکل پارٹی سے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اگر آپ سمبل ایک پلٹیکل پارٹی سے لیں گے تو آپ اس کو ایک طرح سے ڈس فنکشنل کر دیں گے وہ اپنی پلٹیکل ایکٹیوٹی ہی نہیں کر سکے گا وہ اپنے کینڈیڈیٹ سی الیکشن میں نہیں ڈال سکے گا اس لیے وہ جو پارٹی ہے وہ بیکار ہو جائے گی سو ہم نے یہ جب موقع اختیار کیا